اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ٹو سٹیپ فنل فیس بک ایرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹو سٹیپ فنل فیس بک ایرز کیا ہوتا ہے آپ کس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ایڈوٹائزمیں کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دکھنا ہے کوئی بھی پڑھ آپ نے مس نہیں کرنا ویڈو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ میرے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں انساگرام پر ایکٹیو رہتا ہوں اور آپ کو کوئی کیوریز ہے تو آپ انساگرام پر میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ اس کو فولو بھی ضرور کر لینا دیکھیں دوستو ٹو سٹیپ فنل یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹو سٹیپ میں اپنے آڈینس کو کنورٹ کرتے ہیں مینکہ آپ ٹو سٹیپ میں ہی آپ اگر سیل نکالنا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ لی ایڈز لے جاتے ہیں آپ ایڈورٹائزنگ کرنے کی بجے آپ ٹو سٹیپ یوز کرتے ہیں جس میں آپ ان کو ری ٹارگیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ انگیج ہو چکی ہوتا ہے یا آپ کے پاس پہلے سے آڈینس ہوتی ہے اس کو یوز کر کے ری ٹارگیٹ کر کے آپ لیڈز نکال لیتے ہیں یا ان سے لیڈز ان کو لیڈ کر لیتے ہیں یا آپ اس سے سیل نکال لیتے ہیں اسی طرح 3 step funnel بھی ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز بنایا ہے جس میں awareness stage آ جاتا ہے consideration stage آ جاتا ہے اور conversion stage آ جاتا ہے تو وہ 3 step process ہوتا ہے یہ جتنے آپ step involved کرتے رہیں گے اتنی زیادہ آپ کو اپنی campaign میں invest کرنا پڑے گا تو 2 step funnel میں آپ کے ایک تو budget کم لگے گا ٹھیک ہے اس میں جو آپ 2 step میں ہی اپنی audience کو convert کر لیں گے mostly جو serious service based business جو ہے وہ یہی use کرتے ہیں جس میں real estate آ گیا یا insurance جو business ہوتے ہیں وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے 2 step funnel میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک campaign چلاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ اپنی audience کو engage کرتے ہیں ان کی attention لیتے ہیں ان کو آپ جو ہے باہر 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 تاگٹ کرتے ہیں دوسری campaign کو تھو اگر lead generation آپ نے نکان لی ہے تو آپ lead generation کریں گے ٹھیک ہے اور آپ نے conversion campaign چلانے تو آپ conversion campaign رن کریں گے مینکہ 2 step funnel آپ create کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے آپ e-commerce business میں ہے چاہے آپ service based business میں ہے لیکن آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ content کیا use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے جو first step پہ جو آپ نے content use کرنا ہے وہ آپ نے content add use کرنا ہے کس طرح سے use کرنا ہے وہ میں نے آپ کو previous ویڈیو میں بتایا ہے کہ content adds اور product adds کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے first جو step پہ ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ آپ جو content adds use کرتے ہیں تک کہ آپ کی audits engage ہو آپ کے ساتھ آپ کا attention آپ ان کی لینے چاہتے ہیں آپ ان کی problems آپ ان کو بتاتے ہیں ever green جو topic ہوتا ہے وہ آپ use کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ان کو دوبارہ retarget کرتے ہیں اپنے جو purpose ہوتا ہے آپ جس طرح میں کہوں اگر آپ conversion campaign first step پہ چلاتے ہیں تو آپ جو ہے second step جو ہے آپ catalogue adds چلاتے ہیں ٹھیک ہے جس میں جو ہے retargeting یا upselling بھی ہوتا ہے جس میں facebook خود decide کرتا ہے کہ آپ کون سا product کس audience کو دکھانا ہے کس audience نے کس customer نے کس product میں زیادہ interest show کی ہے تو اس کے according وہ product اس کو show کروایا جاتا ہے جس طرح two step کے کافی example ہے ٹھیک ہے آپ two companies use کرتے ہیں mostly لوگ جو ہے جو consideration phase ہوتا ہے اس کو first step پہ رکھتے ہیں من کے videos ads پہلے چلا لیے ٹھیک ہے اس پہ جب views آگے اس کو آپ پھر retarget کرتے ہیں پھر landing page کے لیے من کے آپ کو leads نکالنی ہے تو leads کے لیے کر لیتے ہیں یا آپ جو ہے ان کو آپ کا product ایسا ہے جو کہ messenger پہ آپ اسے communicate کر کے آپ اسے sale کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے videos ads چلا کے ٹھیک ہے جب لوگ اس میں interest show ہو جائیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ایک اچھی audience build ہو جائے کہ جو اچھے views آجیں اس کو پھر آپ جو ہے retarget کر کے اس کی custom audience بنا کے آپ جو ہے اس کو messenger میں اس کو retarget کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ communicate کر سکتے ہیں تو یہ two step funnel ہوتا ہے یہ کافی لوگ use کر رہے ہیں service base میں زیادہ use ہو رہا ہے ٹھیک ہے product base میں بھی use ہو رہا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ three step funnel جتنے آپ step include کرتے جائیں گے اپنے funnel میں اتنے ہی آپ کی audience جو ہے filter ہوتے جائے گی اور آپ کے پاس ایک اچھی audience last پہ جو آپ کی audience ہوگی وہ آپ کی اچھی audience ہوگی اور وہ loyal audience ہوگی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ long term آپ کے ساتھ چلے گی اور آپ کی جو ہے customer lifetime value جوتا ہے وہ increase ہوتے جائے گی تو یہ ہوتا ہے جتنے آپ step کم رکھیں گے اتنے آپ audience کم filter کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے two step funnel use کر سکتے ہیں اس کی کافی اور بھی examples ہیں ٹھیک ہے اگر for example آپ traffic campaign run کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ second آپ اس پہ message campaigns بھی چلا سکتے ہیں یا آپ conversion campaign بھی retarget کر سکتے ہیں تو اسی طرح کافی two step funnel ہیں آپ آپ generate کر سکتے ہیں آپ اپنے industry میں دیکھیں کہ لوگ کیا run کر رہے ہیں کس طرح سے run کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تھوڑی research کریں two step funnel آپ بھی build کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے آپ کے پاس budget اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر step پہ آپ اپنی audience کے لیے add run کریں تو آپ جو ہے two step funnel use کر سکتے ہیں اور آپ کوئی بھی point آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے اس ویڈیو کے comment box میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور otherwise آپ جو ہے میرا group join کر کے آپ وہاں بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے instagram پہ بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں مجرد طے پہ بھی میرے سے .. معتب کی بھی اٹھتا ہے ہم جو ہے